اہم خبر آپ کو دیں پیراغن ہاؤسنگ سکینڈل لاہور ہائی کورٹ کا اس حوالے سے بڑا فیصلہ سامنے آ گیا خواجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق کی درخواست زمانت اسے خارج کر دیا گیا ہے دونوں بھائیوں کی جانب سے درخواست زمانت لاہور ہائی کورٹ میں دی گئی تھی اور ایسے میں اب یہ بڑا فیصلہ سامنے آ چکا ہے لاہور ہائی کورٹ کا کہ خواجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق ان دونوں کی درخواست زمانت خارج کر دی گئی اپ ڈیٹس حاصل کریں گے سما کے نمائندے شاہد حسین سے شاہد بتائیے گا جی جو دونوں بھائی ہیں ان کو گیارہ دسمبر کو گرفتار کیا گیا تھا جس کے بعد اب ان کے خلاف ریفرین بھی داخل ہو چکا ہے آج اس کے اوپر آرگیومنٹ مکمل ہوئے جس کے بعد عدالت نے مختصر فیصلہ سنایا ہے جس کی تفصیلات بعد میں جاری کی جائیں گی بہرحال انہوں نے آج جو مختصر فیصلہ سنایا ہے اس کے تحت تمام جو دماغ زمانت کی دونوں کی درخواستیں ہیں اس کو خارج کر دیا ہے نیب کے وکیل کا یہ موقف تھا کہ پیراغون سوسائٹی جو ہے اس کے بینیفیشل اونر ہیں یہ دونوں آہ تمام جو پیسے تھے جو پرانی سوسائٹیز کے ذریعے وہ پیراغون کے اکاؤنٹ سے ان کے پاس آتے رہے ہیں دونوں ہی بینیفیشل اونر ہیں انہوں نے اپنی زمین جو ہے تبادلے میں سختی زمین دے کر مہنگی زمین لی تمام جو آرگیومنٹس تھے نیب کے جس سے صفاق کرتے ہوئے عدالت نے دونوں بیٹس کی بے شکریہ شاید آپ ہمیں آگاہ کر رہے ہیں لاہور آئی کورٹ کی جانب سے بڑا فیصلہ سنایا گیا ہے خواجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق کی درخواست زمانت اسے خارج کر دیا گیا ہے یاد رہے کہ گیارہ دسمبر گزشتہ سال ان دونوں بھائیوں کو گرفتار کیا گیا تھا اور بیسے میں ان دونوں کے خلاف ریفرنس بھی دائر ہو چکا ہے اسی دوران ان دونوں بھائیوں کی جانب سے لاہور آئی کورٹ میں درخواست زمانت دائر کی گئی جسے اب خارج کر دیا گیا ہے نیب کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ دونوں بھائی بینیفیشل اونر ہیں اور اس حوالے سے جو درخواست تھی اسے اب خارج لاہور آئی کورٹ کی جانب سے کر دیا گیا ہے پیرا گاؤن ہاؤسنگ سکینڈل لاہور آئی کورٹ کی جانب سے یہ بڑا فیصلہ ہے شاید حسینی امائی ساد موجود ہے شاید نیب کا موقف تو آپ نے بتا دیا ان دونوں بھائیوں کی جانب سے کیا درخواست کی گئی تھی جی جو دونوں بھائی ہیں ان کا درخواست میں موقف یہ تھا کہ سپریم کورٹ میں بھی انہوں نے ایک حالف نامہ داخل کیا ہوا ہے جس میں دونوں نے یہ موقف اپنایا ہوا ہے کہ یہ اس کے مالک نہیں ہیں پیرا گاؤن کے اور نہ ہی نیب آج تک کبھی کوئی ایسا کاغذ پیش کر سکا ہے جس کے تحت یہ ثابت ہو سکے کہ دونوں اس کے مالک ہیں یہی جو ان کا موقف تھا جو دونوں بھائی ہیں اسی کے جواب میں نیب کا کہنا یہ تھا کہ ایک کمپنی پہلے بنائی گئی تھی جس کو بعد میں تبدیل کیا گیا ان کے نام چینج کیا گیا لیکن تمام جو پیسہ تھا اس کا پیرا گون میں شفٹ ہوا اور پیرا گون کے اکاؤنٹ سے ان کے اکاؤنٹ میں آتا رہا اور وعدہ ماف گوا جو ہے جو نیب کا موقف تھا اس کے مطابق بھی خواجہ سعاد رفیق اور سلمان رفیق دونوں پیرا گون کے مالک ہیں تاہم خواجہ برادران جو ہیں ان کا موقف یہ تھا کہ وہ اس کے مالک نہیں ہیں انہوں نے ایک حلف نامہ بھی سپریم کورٹ کے عدد نوٹس میں جمع کرایا تھا اور ایسا کوئی بھی کاغذ نیب کے پاس نہیں ہے انہوں نے پرانی اپنی انکوائری کا بھی حوالہ دیا کہ نیب نے مشرف کے دور میں بھی ان کے خلاف انکوائری کی تھی لیکن وہ ڈراپ کر دی گئی آمدن سے زائد اساسوں کی اس وقت بھی ان کو پیرا گون کا مالک نہیں کیا گیا تھا وہ جو خواجہ سعاد رفیق اور سلمان رفیق ان کا تمام رلائے جو ہے وہ اس پر ہے کہ نیب کے پاس کوئی کاغذ نہیں ہے جبکہ یہ حلف نامہ پہلے دے چکے ہیں سپریم کورٹ کے اندر جس کے تحت انہوں نے تمام ان الزامات سے ڈنائے کیا ہے جس کے تحت ان کو پیرا گون کا مالک قرار دیا جاتا ہے جی ٹھیک ہے ہمارے ساتھ رہیے گا شاہد آپ یہ بھی جاننا چاہیں گے اب لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے تو یہ فیصلہ سامنے آ گیا قانونی آپشن خواجہ برادران کے پاس اس کے بعد کیا ہوں گے اب شاہد رسین سے رابطہ قائم کریں گے آپ کو بتائیں کہ خواجہ برادران کو گزشتہ سال گیارہ دسمبر و گرفتار کیا گیا تھا پیرا گون ہاؤسنگ سکینڈل جس میں نیب کی جانب سے موقف یہ اپنایا گیا آج بھی کہ بینفیشل آنر دونوں خواجہ برادران ہی ہیں تہام سپریم کورٹ میں حلف نامہ ہم نے جمع کرایا ہے ایسا موقف ان دونوں بھائیوں کی جانب سے دیا گیا اور اس پر اب مقتصر فیصلہ لاور ہائی کورٹ کی جانب سے سنا دیا گیا ہے درخواست زمانت خواجہ برادران کی خارج کر دی گئی ہے